موسیقی Why Jesus is called the second Adam Well, Bible کو read کرنے والے اس بات کو جانتے ہیں کہ Bible میں کتنی ہی بار ییشو کو دوسرا آدم یا آخری آدم کہہ کر سمبودت کیا گیا ہے لیکن ایسا کیوں آج ہم اس ویڈیو کے مادھیم سے جانیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ سب سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ بیچ بیچ میں کہیں پر آپ کو ایسا لگے کہ میں کسی بات پر سٹک ہو گیا ہوں یا ایک ہی بات کو الگ الگ طریقے سے دہرا رہا ہوں تو ویس صرف اس لیے ہوگا تاکہ میں ہر پہلو کو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا پاؤں اور ویڈیو کی اند کی طرف چلتے چلتے آپ ایک نیا ہی نظریہ لے کر اٹھیں گے سب سے پہلے میں آپ کے لیے Bible کے کچھ verses ریڈ کروں گا جو کی پول کے دوارہ قرنتیوں کے لیے لکھے گئے تھے پہلا قرنتیوں چپٹر پندرہ اور ورس بیس سے بائیس تک پرانتو سچ مچ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا فل ہوا کیونکہ جب منوشی کے دوارہ مردیو آئی تو منوشی ہی کے دوارہ مرے ہوں کا پنردھان بھی آیا اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسا ہی مسیح میں سب جلائے جائیں گے آدم آپ کا اور میرا ایکسٹریملی گریٹ گرینٹ فادر ہے اور اس کا خون آپ کی اور میری رگوں میں دوڑ رہا ہے جب آدم اور ہوا نے گناہ کیا تو پاپ اس دنیا میں آ گیا جب ان کو کریٹ کیا گیا تو ان کو پاپ کی سمجھ نہیں تھی لیکن جب انہوں نے خدا کو ڈیس آبے کیا تو پاپ اس دنیا میں آ گیا اس چیز کو دہ گریٹ فال یعنی مہا پتن بھی کہا جاتا ہے اس لئے ہم اس فالن ورلڈ میں رہتے ہیں سو جب ہم آدم کی لائن سے جنم لیتے ہیں جس کا خون ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے تو ہم اس فالن ورلڈ یعنی سنفل ورلڈ یعنی پاپ کی دنیا میں پیدا ہوتے ہیں سنفل کنڈیشن میں اور فالن کنڈیشن میں بھجن سنہیتہ چپٹر فیفٹی ون اور ورز فائب میں لکھا ہے دیکھ میں ادھرم کے ساتھ اتپن ہوا اور پاپ کے ساتھ اپنی ماتا کی گرب میں پڑا سو منوشی کے اس پاپی سیچویشن اور کنڈیشن نے ہمیں خدا سے دور کر دیا بگز گارڈ اس سو ہولی پیور این پورفیکٹ ہمارے اچھے سے اچھے کام جو ہم کرتے ہیں چاہے خود کے ساتھ یا دوسروں کے ساتھ خدا کے آگے کچھ بھی نہیں ہم خدا سے الگ ہو چکے ہیں جس کی صرف ٹرط اور سپیرٹ کی فلفلمنٹ سے ہی اپاس نہ کی جا سکتی ہے لیکن ہم آتما میں مر چکے ہیں اور ہر بڑتی پیڑی کے ساتھ ہمارے اندر کی سچائی اور سپیرچول نیس ختم ہوتی جا رہی ہے بچپن سے ہم انسان غلطی اور گناہوں کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور غلطی گناہ یہ کام مت کرو وہ کام مت کرو یہ چیز بری ہے وہ چیز بری ہے اور جب ہم ٹینیجر ہو جاتے ہیں تو وہ چیز اور بڑھ جاتی ہے اور ایک الگ روپ لے لیتی ہے جیسے ایگو ریج بدلہ اور یہ آگے اور آگے بڑھتی رہتی ہے یو سی صدیوں سے مرڈر ریپ چوری لوٹ ڈکیتی یہ سب ہوتا آیا ہے اور کبھی بھی رکا نہیں لوگ غلط کو سہی اور صحیح کو غلط بولتے ہیں یہ سب کہاں سے آیا ہمارے وہی انسانی سوہ بھاو اور پروتی سے جو ہمیں آدم اور ہوا سے ملی رومیو چپٹر پانچ اور ورس بارہ اس لیے جیسا ایک منوشی کے دوارہ پاپ جگت میں آیا اور پاپ کے دوارہ مریتیو آئی اور اس ریتی سے مریتیو سب منوشیوں میں پھیل گئی اس لیے کہ سب نے پاپ کیا کہ آپ نے کبھی کچھ ایسا کیا جس کے قارن آپ انکریڈیبلی گلٹ ہوں یا آپ کے پاسٹ میں آپ نے کچھ ایسا کیا ہو جس کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ وشواس نہیں ہوتا کہ میں نے وہ کارے کیے ہیں یہ سب اسی انسانی پاپی پروتی کے قارن ہے یہ ایک طرح کی بیماری ہے جسے ہم خود اپنے آپ سے اوورکم نہیں کر سکتے کئی بار ہم چوز کرتے ہیں کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح کیونکہ خدا نے ہی آپ کے حردے میں ایسا سسٹم بنایا ہے بٹ نو ون کوئی بھی اس دنیا میں پوفیکٹ نہیں ہے ایک بھی نہیں ہم بہت بار گرتے ہیں اور ہم بہت بار گریں گے چاہے ہم کرشن ہی کیوں نہ ہوں کیونکہ ہمارے اندر منشطہ والا سنفل نیچر ہوتا ہے کئی بار ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے پھر بھی ہم اپنے آپ کو روک نہیں پاتے رومیو چیپٹر سات اور ورس پندرہ سے اٹھرہ میں دیکھئے کیا لکھا ہے اور جو میں کرتا ہوں اس کو نہیں جانتا کیونکہ جو میں چاہتا ہوں وہیں نہیں کیا کرتا پرنطو جس سے مجھے گھرنا آتی ہے وہی کرتا ہوں اور یدی جو میں نہیں چاہتا وہی کرتا ہوں تو میں مان لیتا ہوں کہ ویوستہ بھلی ہے تو ایسی دشاہ میں اس کا کرنے والا میں نہیں ورن پاپ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں ارثات میرے شریر میں کوئی اچھی وستواز نہیں کرتی اچھا تو مجھ میں ہے پرنطو بھلے کام مجھ سے بن نہیں پڑتے جنریشنز اینڈ جنریشنز ہیو پاسٹ بٹ یہ سب کبھی نہیں رکا ہم ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہیں صرف خود کی شانتی کو حاصل کرنے کے لیے شروع سے ہی ملک تک آپس میں لڑتے ہیں صرف شانتی ستھاپت کرنے کے لیے بٹھ ہم ہم اپنے اندر کی ویشانتی جسے ہم کھوچتے رہتے ہیں اپنے آپ سے کبھی حاصل نہیں کر سکتے ہماری اس کنڈیشن کا کیور یعنی علاج صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے تو انڈن وٹ دھ فرسٹ ایڈم ہیس ڈن یعنی جو پہلے آدم نے کیا اسے انڈو کرنا جیسے کمپیوٹر یا لیپٹاپ یوز کرتے ہوئے اگر ہم کوئی غلط کمانڈ دے دیں یا کچھ غلط ٹائپ کر دیں تو ہم کنٹرول پلس زیڈ پریس کرتے ہیں اس چیز کو انڈو کرنے کے لیے سو ہمیں کوئی ویقتی چاہیے جو آدم کے اس کارے کو انڈو کرے جو پرفیکٹ ہو جو رائچیس ہو جو اتنا مہان ہو جو سارے سنسار کے پاپ اٹھا لے جائے بر پرابلم یہ ہے کہ ایسا کوئی ویقتی اس جگت میں پایا ہی نہیں جاتا یہ سب کرنا کسی ویقتی کے لیے پاسیبل ہی نہیں ہے یہ صرف پرمیشور کے لیے ہی پاسیبل ہے کیونکہ پرمیشور ہی اتنا اتم اتنا ہولی اور اتنا پرفیکٹ ہے سو ہمیں کوئی ایسا چاہیے جو منشو تو ہو لیکن اسی کے ساتھ گوڈلی نیچر کا بھی ہو دیوی پروتی کا بھی ہو یعنی ہنڈر پرسنڈ مین اور ہنڈر پرسنڈ پرمیشور تو ایسا کون ہے آپ نے صحیح جواب دیا جیسوس کرائیسٹ رومیو چپٹر ساتھ اور ورز ٹونی فور این ٹونی فائیو میں کیسا آبھاگا منشی ہوں مجھے اس مریتیو کی دہے سے کون چھوڑائے گا میں اپنے پربوی ایشو مسیح کے دوارہ پرمیشور کا دھنیاباد کرتا ہوں سو پہلا آدم اس دنیا میں پاپ کا شراب لائیا اور دوسرا آدم اس جگت کے پاپوں کو اٹھا لے جاتا ہے کیا آپ کو یاد ہے کہ اینجل نے ییشو کے جنم کے بارے میں یوسف سے کیا کہا تھا مطی چپٹر ایک اور ورز ٹونی وان وہ پوتر جنے گی اور تو اس کا نام ییشو رکھنا کیونکہ وہ اپنے لوگوں کا ان کے پاپوں سے ادھار کرے گا لوگ سپیرچللزم میں مرے پڑے ہیں ان کے اندر اتنی حلچل ہے اتنی ڈیثنیس ہے کہ وہ ہمیشہ شانتی ڈھونڈتے رہتے ہیں اور کئی بار وہ یہ پیس بری چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں کئی بار لوگ ماننے کو ہی تیار نہیں ہوتے کہ ان کے دل شانتی سے رہی تھے لیکن ان کے آس پاس کے لوگوں کو صاف دکھ رہا ہوتا ہے کہ اس ویقتی کے اندر کتنی اشانتی ہے لیکن یہ سب ہم صرف اور صرف ییشو کے دورا ہی حاصل کر سکتے ہیں خدا اتنا مہان اتنا قدوس ہے کہ ہمارے اس سنفل نیچر کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ ریلیشن نہیں رکھ سکتا خدا کو سپیرٹ میں ہی کھو جا جا سکتا ہے لیکن ہم سپیرچولی مر چکے ہیں شریرک طور پہ تو ہم زندہ ہیں آپ کھاتے بیتے ہیں کام کاج کرتے ہیں میرا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سو فیزیکلی تو ہم زندہ ہیں لیکن سپیرچولی اندر سے مرے پڑے ہیں اسی لئے ییشو مسیح اس جگت میں آیا تاکہ یہ پرمیشور کے ساتھ ہمارے رشتے کو پھر سے قائم کر سکے چلیے میرے ساتھ ایک بار پھر سے اس وچن کو پڑی ہے پہلا قرنتیوں چپٹر پندرہ اور ورس بائیس اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسا ہی مسیح میں سب جلائے جائیں گے اس لئے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس چانس کو جو ہمیں ملا ہے ٹائم رہتے استعمال کر لیں لیکن کیسے صرف دو کاریوں کو کرنے سے پہلا اپنے دورہ کی گئیں سب ہی غلطیوں کو مان کر اور دوسرا پربی یشو مسیح کو سمپورن آتمک مانسک اور شریرک طور سے اپنا ادھار کرتا گرہن کرتے ہوئے اس کی شکشاؤں کو ماننا تب ہی ہم اس جیون کو حاصل کر سکتے ہیں جو یشو کے دورہ پایا جا سکتا ہے پہلا قرنتیوں چپٹر پندرہ اور ورس فوری فائیف ایسا ہی لکھا بھی ہے کہ پرثم منوش ارثات آدم جیویت پرانی بنا اور انتیم آدم جیون دائک ایک آتما بنا دیکھئے پہلا آدم بینا کسی نر اور ناری کے ملاب سے پیدا ہوا یشو بھی بینا کسی نر اور ناری کے ملاب سے پیدا ہوا پہلا آدم جب بنایا گیا تو وہ ایک گارڈن میں رہتا تھا یعنی گارڈن آف ایڈن جہاں سے ایڈم سے امر رہنے کا آشیرواد چھین لیا گیا اور مریتیوں کا شراب دے دیا گیا یشو کو بھی جب مار دیا گیا تھا تو اس کی باڈی کو ایک گارڈن میں رکھا گیا تھا جہاں اس کی قبر تھی آپ دیکھئے صبح صبح جب کچھ عورتیں اس قبر کے باہر جاتی ہیں تو وہ یشو کو پہچان نہیں پاتی اور کیا پوچھتی ہیں کہ آئیو دہ گارڈنر یعنی وہ قبر ایک گارڈن میں ہی تھی جہاں سے یشو کے پاس سے موت کو ہٹا دیا گیا اور صدیعہ امر رہ کر جینے کا آشیرواد دے دیا گیا آشا کرتا ہوں کہ اس بات کو آپ سمجھ پائے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں یہ دونوں تو ہو گئی بہت ساریوں میں سے دو سیمیلیارٹیز برچلیے اب اس کو ایک دوسرہ ہی پروسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں آدم کی پریقشہ ایک سندر بڑھیا گارڈن میں ہوئی جبکہ یشو کی پریقشہ اس سے کٹھور ایک بیعبان میں تپتیگ گرمی میں ہوئی آدم کے پاس گارڈن میں کھانے پینے کے لیے سب کچھ تھا لیکن یشو بینا کچھ کھائے پیئے ایک نہیں دو نہیں دس نہیں بیس نہیں بلکہ چالیس دنوں تک رہا آدم تو اپنی وائف کے ساتھ تھا برچیزز واز الون یشو بلکل اکیلہ تھا اور اکیلے انسان کی بینا کھائے پیئے بیعبان میں کیا حالت ہو سکتی ہے وہ سب آپ امیجن کر سکتے ہیں آدم کے آس پاس سب ایک طرح کے پالتو جانور تھے جن سے اس کو کوئی بھی خطرہ نہیں تھا لیکن بائبل کا دھیان کرنے والے جانتے ہیں کہ یشو کے آس پاس بہت سارے جان لیوہ جانور تھے آدم کے پاس وہ اس گارڈن میں سب کچھ تھا پھر بھی وہ شیطان کی پریقشہ میں فیل ہو گیا جبکہ یشو کے پاس وہاں کچھ بھی نہیں تھا پھر بھی یشو کی اس پریقشہ میں جیت ہوئی آدم کو شیطان نے صرف ایک بار ہی بہکایا اور وہ اس کے بہکاوے میں آ گیا لیکن یشو کو شیطان نے بار بار کئی بار بہکانے کی کوشش کی لیکن شیطان اسفل رہا اب جبکہ میں نے اس ٹاپک کی بہت ساری سٹڈی آپ کو دی ہے تو چلیے اب میں آپ سے ایک پرشن پوچھتا ہوں یشو جو کی دوسرا آدم ہے اس کی پریقشہ پہلے آدم سے اتنی زیادہ کٹھور اتنی زیادہ ہارش اور اتنی زیادہ سخت کیوں تھی آرائی تو میں آشا کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کی بائبل نالج کو اور زیادہ انکریز کرنے میں سہائق ثابت ہوئی ہوگی اس کے بدلے میں میں آپ سے صرف ایک چیز مانگتا ہوں کس ویڈیو کو اپنی دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجئے گا اور اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب والے بٹن پر کلک کرتے ہوئے ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ جب بھی میں کوئی اپنی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کے فون میں پہنچ جائے پربیشو مسیح کے نام میں آپ سب پر سلامتی ہو آمین